بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو ایک ہنگامی بنیادوں پر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑا سانحہ بہت بڑا واقعہ پنڈی بٹیاں میں ایک حفظ القرآن کے طالب علم جس کی عمر پانچ سال بتائی جاتی ہے کہ اس کو مار مار کر لہو لہان کرنے کے بعد بالکل جان سے ہی مار دیا جاتا ہے اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ یقین جانی ہے کہ میری جو طبیعت اور اپنی ترتیب تھی ہمارے اس چینل کی بھی اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے ایک اسباق چلتے ہیں عام طور پر اس چینل پہ لیکن اس واقعے نے مجھے مجبور کیا اور پھر دوستوں نے کچھ سٹوڈنٹس نے بھی اس حوالے سے فورس کیا کہ ہمیں اس واقعے کے تناظر میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے اور لوگوں کی اور بالخصوص والدین کی رہنمائی کرنی چاہیے جو دین کا بڑا ذوق رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو حفظ القرآن کی سعادت دلوانا چاہتے ہیں اور حفاظ کے والدین بننا چاہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہمیں یہ شعور انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح کے ادارے اور کس طرح کے استاد اور کس طرح کے قاری صاحب کے پاس اپنے بچوں کو بجوانا ہے تاکہ خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آئے کم از کم ہم لوگ دوسروں کو بھی بتا سکیں اور خود بھی اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں اسی ضرورت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں چند باتیں ارز کر رہا ہوں ناظرین و سامین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بچے کو حفظ کے لیے کسی ادارے میں کسی استاد کے پاس کسی قاری صاحب کے پاس بیجنا چاہیں تو پہلی تحقیق آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ قاری صاحب استاد محترم قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں صرف یاد ہونا کافی نہیں ہے کہ قاری صاحب قرآن کے بڑے پکے حافظ ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس حفظ کے لیے بیج دیں یہ بات کافی نہیں ہے اچھے استاد کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ایسا استاد بلکل بھی مناسب نہیں ہے مناسب کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو استاد حفظ کروانا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنے بچے کو جس سے حفظ کروانا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے کیونکہ ایسے واقعات جہالت کی بنا پر ہوتے ہیں کہ ساتھ جانے قرآن پڑا تو ہوتا ہے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں ہوتا کیونکہ اگر قرآن کو سمجھا بھی ہو تو پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ بچوں پر ظلم و ستم کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آئے اور یقینی طور پر یہ پنڈی بٹیاں کا بھی جو واقعہ ہے کہ وہ جس استاد کی بات کی جاتی ہے یا جس کاری صاحب یا جس مولوی صاحب سے یہ واقعہ منصوب ہے وہ یقینی طور پر ایک جاہل مولوی اور جاہل کاری اور جاہل استاد ہے کیونکہ اگر وہ قرآن پاک کا فہم رکھتے قرآن کو سمجھ رہے ہوتے تو کبھی خاص کر کے اس دور میں بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے بھئی اس دور میں تو پہلے ہی لوگ دین اسلام کی طرف نہیں آتے اس دور میں تو پہلے ہی لوگ قرآن سے دور باغ رہے ہیں تو جو لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں جو دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو ہمیں تو ایسے استاد چاہیئے جو بڑے شفیق ہوں بڑے مہربان ہوں جن کے پاس قرآن کا علم ہو صرف قرآن یاد نہ ہو قرآن کا علم ہو قرآن کو سمجھتے ہوں کیونکہ اگر قرآن کو سمجھا ہوتا تو پھر یہ بات کبھی بھی یہ واقعہ ایسا کبھی بھی سامنے نہ آتا اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو ارز کرتا ہوں یوٹیوب پہ اور بھی اس طرح کے کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بچوں پہ ظلم و ستم ہوا پساتذہ بہت سختی کرتے ہیں تو آپ اگر تحقیق کریں گے تو ایسے تمام ساتذہ یقینی طور پر وہ فقط حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد حفظ کروانا شروع کر دیتے ہیں نہ ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے نہ ہی ان کی تربیت ہوتی ہے تو جس بندے کی اپنی تعلیم نہیں اپنی تربیت نہیں ہے وہ دوسرے بچوں کو کیا تعلیم دے گا وہ کیا تربیت کرے گا وہ تو پھر ایسے واقعے کا ہی ذریعہ بنے گا اور میں یقین کے ساتھ آپ کو ارز کرتا ہوں کہ اساتذہ میں جو خصوصیات ہونی چاہیے ان میں بڑی بنیادی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بچہ سبق سنانے کے لیے آئے تو اس کو ایسے جلاد کی طرح نہ دیکھے بلکہ ایک بڑے شفیق اور مہربان باپ کی طرح اس کو دیکھے کیونکہ استاد باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن میں نے خود میں تجربے سے یہ چیز جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے مشہدہ کیا ہے کہ بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ بچہ ان کے پاس سبق سنانے کے لیے جاتا ہے وہ دیکھتے ہی ایسے ہیں گور کے کہ بچے کو سبق بول جاتا ہے اور یہ ایسے نہیں میں بات کر رہا مجھے آپ اس پہ اگر کہیں گے تو میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں بہت سے آپ کو ایسے ادارے دکھا سکتا ہوں کہ بچے نے اچھا بھلا سبق یاد کیا ہوا ہے لیکن ایسے آنکھیں پھاڑ کے استاد نے اس کی طرف دیکھنا ہے اور اتنا روب اس پہ ڈال دینا ہے کہ بچہ جناب خوف سے کانپنا شروع ہو جائے گا اور جو اس نے یاد کیا ہے سب کچھ بول بال جائے گا یہ میں ابتدائی سٹیج بتا رہا ہوں آپ کو ایسے یہ ساتذہ کی کہ جن سے ہم نے بچنا ہے ایسوں کے پاس ہرگز ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بیجنا اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جس ادارے میں آپ بچے کو بیجنا چاہتے ہیں حفظ کروانا چاہتے ہیں صرف استاد کو نہ دیکھیں بلکہ وہاں کے نظام کو بھی دیکھیں ادارے کے نظام کو دیکھیں کہ کوئی ذمہ دار فرد اس سسٹم کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا عام طور پر ایسے واقعت ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ صرف کاری صاحب ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں اور کوئی اس نظام کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اس موضوع پہ گفتگو تو کافی طویل ہو سکتی ہے اور بڑی اہم چیزیں ابھی باقی ہیں لیکن آج میں اسی پہ اقتفاہ کرتا ہوں اور یقینی طور پہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مجودہ دور کے تناظر میں ہمیں کس طرح کے استاد کا اور کس طرح کے موسیقی موسیقی موسیقی